اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں رمضان جو خیر و برکت کا مہینہ ہے رشد و ہدایت کا مہینہ ہے عجر و ثواب کا مہینہ ہے اس کی آمد آمد ہے رمضان مبارک کا جو عظیم و شان مہینہ ہے اس کے لیے صلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ عطا فرما جب یہ مہینہ شروع ہوتا بھرپوری عبادت کرتے اور جب یہ مہینہ گزر جاتا قبولیتِ عامال کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ ہم سے جو عبادت ہوئی اس کو قبول فرما لے رمضان یہ ہمارے لیے عجر و ثواب کمانے کے اعتبار سے موسمِ بہار کی حیثیت رکھتا ہے یہ ایک سیزن ہے اللہ سے عجر و ثواب لینے کے لیے اس میں عبادات کی مختلف قسمیں اور شکلیں ہیں سب سے بڑی چیز رمضان کا روزہ پھر اس کے بعد رمضان کا جس کے ساتھ گہرا تعلق ہے وہ قرآنِ مجید ہے یہ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے قرآنِ مجید اس کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآنِ کریم نازل کیا گیا جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہو یہ کتابِ فرقان ہے تاکہ حق اور باطل سچ اور غلط کے درمیان تمیز کی جا سکے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی مبارک رات میں اس کلام کو نازل کیا گیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر لیلت القدر میں اس کو نازل کیا گیا اور لیلت القدر ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر رات ہے آپ سوچئے ذرا اس کلامِ مقدس کی عظمت کو کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سال کے دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اس کلام کی عظمت پھر کتنی ہوگی اس کلامِ مجید کی اہمیت کیا ہوگی جس رات میں نازل ہوا اگر اس کا اتنا مقام جس مہینے میں یہ قرآنِ مجید نازل ہوا اگر اس کی یہ اہمیت تو اس کلام کی کتنی اہمیت ہوگی قرآنِ مجید یہ کلامِ الہی ہے کسی بات کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بات ہے کس کی اور دنیا میں بھی عموماً یہ تجربہ ہے لوگوں کا کہ بات کرنے والے کے مطابق اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے مان لیجئے کہ ایک بات آپ کا ایک عام دوست کر رہا ہو تو آپ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے لیکن وہی بات کسی ذمہ دار کی طرف سے آئے تو آپ اس کو زیادہ اہمیت دیں گے اور وہی بات اگر حکمران کی طرف سے آئے تو آپ اس کو اور زیادہ اہمیت دیں گے بات ایک ہی ہے مگر کہنے والا بدل رہا ہے تو آپ کی توجہ بھی اسی حساب سے بدل رہی ہے قرآن مجید یہ کتابِ الٰہی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رِبَ فِيهِ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے قرآنِ کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے اس کی تلاوت باعثِ عجر و ثواب اس کی تلاوت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِعًا لِأَصْحَابِهِ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم قرآنِ کریم کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن تمہارے لئے قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا یعنی تمہیں باہر سے کوئی ریکمینڈیشن کی ضرورت نہیں قرآن خود تمہارے لئے سفارش کرے گا قرآن تو بڑا کلام ہوا قرآنِ کریم کی ایک سورت سور ملک کے بارے میں کہا گیا اس وقت تک قیامت کے دن وہ سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کے پڑھنے والے کو جنت کی بشارت نہ دے دی جائے اگر ایک سورت اتنی سفارش کرے گی پورے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو کتنی سفارش ہوگی قرآنِ مجید اپنے پڑھنے والوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا اسی لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ مجید کی تلاوت کے بارے میں اس کا بھی احتمام فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ کی یہ ذمہ داریوں میں بات تھی اللہ نے جو آپ کو نبی بنا کر بھیجا جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں تھی ان میں سے ایک تلاوتِ قرآن سورِ عالم ران کو دیکھئے آپ سورِ جمعہ کو دیکھئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد بتایا گیا سورِ عالم ران آیت 164 جس میں کہا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِ ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا اور رسول کا کام کیا ہے ذمہ داریاں دیوٹیز کہا گیا پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت پھر تذکیہ پیوریفیکیشن دل اور دماغ میں ہونے والی بیماریوں کو دور کرنا حسد بغض عداوت کینا نفرت ان چیزوں سے انسان کو بچانا تذکیہ اور اس کے بعد تعلیم کتاب قرآن کی تعلیم پہلے تلاوت پھر تعلیم تلاوت ریسیٹیشن صرف پڑھنا اور تعلیم غور و فکر کرنا اس کے احکام کو سمجھنا اس کے مسائل کو سمجھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کام کیا کرتے تھے کہ تلاوت بھی ہو رہی ہے اس کی تعلیم بھی ہو رہی ہے قرآن کریم اس کی تلاوت کے بارے میں اتنی فضیلت بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر ہر حرف پر ایک جملہ نہیں ایک پوری آیت نہیں ایک پیرگراف نہیں بلکہ ایک ایک اس کے حرف پر عجر و ثواب ہے آپ نے فرمایا من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسنہ جو اس کلام مقدس کا ایک لفظ بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عجر و ثواب سے نوازیں گے پھر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی لا اقولو علف لام مم حرف بل علف حرف و لام حرف و میم حرف کہ علف لام مم کو ایک نہ کاؤنٹ کرو بلکہ علیف اس کی جداغانہ حیثیت ہے اس کے دست نیکیاں الگ لام اس کی دست نیکیاں الگ میم اس کی دست نیکیاں الگ اگر کوئی شخص علف لام مم کی تلاوت کرے گا تو کم سے کم اس کو تیس درجہ نیکیاں ملیں گی اگر علف لام مم کا یہ سواب ہے تو آپ سوچئے کہ جو پورے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس کو کتنا عجر و سواب ملے گا خوش نصیب ہیں وہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو قرآن کریم کی ماہ مقدس میں خاص طور پر تلاوت کرتی ہیں ان کو کتنا سواب مل رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے لیکن یہ قرآن مجید کے سلسلے میں پہلی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ قرآن کریم کی تعلیم قرآن کریم کا سمجھنا کیوں اس لیے کہ کہا گیا هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ ہدایت نامہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہتے ہوں کتابِ ہدایت ہے اور اس کتاب کے بارے میں کہا گیا الفرقان کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے حق اور باطل جھوٹ اور سچ اس کے درمیان تمیز کیسے کریں گے کون ہے اس کے لیے میعار قرآن کریم اس کے لیے میعار ہے قرآن بتائے گا کہ یہ حق ہے قرآن بتائے گا یہ باطل ہے قرآن کہے گا یہ سچ ہے قرآن کہے گا یہ جھوٹ ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے کسی انسان کو نہیں قرآن کریم کو میعار بنایا قرآن کریم فرقان ہے حق و باطل کے درمیان تمیز سکھانے والی چیز اور یہ تمیز کرنے کے لیے اس کے پیغام کو سمجھنا ضروری ہے اس کی ہدایت کو سمجھنا ضروری ہے انسٹریکشن جو دی جا رہی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اسی کتاب کے بارے میں کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس کلام مقدس میں ہم وہ احکام وہ مسائل وہ باتیں نازل کر رہے ہیں جو مسلمان مومن کے لیے باعث شفا ہے دل اور دماغ اس میں ہونے والی بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں رکھا گیا یہ باعث رحمت ہے سب کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ سُورِ قَمْر میں بار بار اس کو دھورایا گیا ہم نے اس کلام کو آسان بنایا کیا ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے سبق حاصل کرے نصیحت حاصل کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سبق حاصل کرو اور جو لوگ اس پر غور نہیں کرتے اس کی تعلیمات کو سمجھنا نہیں چاہتے ان کے لیے کیا کہا گیا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْحَلَا قُلُوبٍ اَخْفَالُوهَا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر مہرے اور تالے لگ چکے ہیں یعنی جو قرآن پر غور نہیں کرتے گویا کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں وہ قرآن جیسے کلام کو رکھتے ہوئے اس پر غور نہیں کرنا چاہتے اور قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جس کی ہم قدر کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخ روی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے اس لئے اس کے علم کو حاصل کرنے کے بارے میں زور دیا گیا سعی بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو جس کی جائدات زیادہ ہو جس کی پراپرٹیز زیادہ ہو جس کا اہدہ اونچا ہو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے بہترین ہونے کے لئے یہ گواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ تو جو لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ شاید قرآن مشکل کلام ہے تم اس کو صرف تلاوت کرلو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا سور قمر اور بار بار اس کو دہرایا گیا تو اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا جس چیز کو اللہ نے کہا کہ وہ آسان ہے جو چیز ہدایت نامے کے طور پر نازل کی گئی اگر وہ ناقابل فہم ہو ہدایت نامہ کیسے ہوا پھر جس چیز کے بارے میں کہا گیا یہ کتاب فرقان ہے اگر ہم اس کو سمجھی نہ سکیں تو فرق کیسے کریں گے قرآن مجید میں کچھ دونٹس اور کچھ دونٹس اوامر اور نواہی کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں سے روکا گیا اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ کون سی چیز کا حکم دیا گیا اور کس چیز سے روکا گیا کیسے اس کا فائدہ ہم اٹھا سکیں گے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے اوامر کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے اور نواہی جس سے منع کیا گیا اس کو سمجھیے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیے قرآن کریم کی عظمت کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اس کے مفہوب کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں قرآن کریم کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بتائیں گے انتظار کیجئے ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قرآن کریم مقدس کلام ہے کلام الہی ہے اس کی تلاوت کیجئے اس کی تعلیمات کو سمجھئے اور اس پر غور و فکر کیجئے اگر کوئی اس پر غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالی دنیا میں بھی سر بلندی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا مقام بہت ہونچا ہے جیسے کہ کہا گیا ان اللہ یرفع بی حاد القتاب اقواما ویدع بھی آخرین کہ اللہ تعالی اس کلام مقدس کے ذریعے سے کچھ قوموں کو سر بلندی عطا فرماتے ہیں جو اس کی عزت کریں اور جو اس کی عزت نہ کریں ان کو دنیا میں ظلیل و خار کر دیا جاتا ہے دیکھیں آپ قرآن کے نزول سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی ان کی کوئی اہمیت وہاں پر نہیں تھی مگر اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد جب اس کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی اس کے مطابق زندگی بسر کی اللہ تعالی نے وہ کامیابی عطا فرمائی اس زمانے کی سوپر پاور طاقتیں ان کے قدموں میں گر گئیں جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ علاقے ان کے ذریعے سے فتح ہوئے لوگوں کے دلوں کو بھی انہوں نے مسخر کیا یہ قرآن کی عظمت جن لوگوں نے قرآنی تعلیمات کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی اللہ تعالی نے ان کی زبان میں ان کے کردار میں اتنی برکت عطا فرمائی اتنا روب عطا فرمایا جنہوں نے اس کی قدر کی جنہوں نے اس کی قدر نہ کی دنیا میں رسوہ اور آخرت میں جو ہوگا اس سے زیادہ تباہی کی شکل میں سور فرقان آیت تیس اس کے اندر دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکوہ داخل فرما دیں گے شکوہ داخل کریں گے کس کے خلاف شکایت کریں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کی ناقدری کی اس دنیا میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ فرمائیں گے کہ اے میرے رب میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ضائع کیا محجور کیا اور محجور کرنا کیا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے سلسلے میں بڑی عمدہ تعبیر کی ہے کہ محجور تین طرح کا ہوتا ہے یعنی قرآن کو ویرات کرنا اور برباد کرنا تین طرح سے ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ نہ آپ تلاوت کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں دوسرے یہ ہے صرف تلاوت تو کر لی لیکن نہ اس کی تعلیمات کو سمجھا اور عمل کیا اور نہ ہی اس کے مطابق زندگی بسر کی اور ایک انداز یہ ہے تلاوت بھی کر رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں مگر عمل نہیں کرتے یہ تینوں مجرم ہیں جو بالکل تلاوت نہیں کرتا اور اس پر عمل بھی نہیں کرتا اس کی تعلیمات کو سمجھتا بھی نہیں ہے یہ زیادہ بڑا ہوگا تلاوت کر رہا ہے تعلیم پر غور نہیں کرتا عمل بھی نہیں کرتا اس کے بعد اور جو تلاوت کر رہا ہے سمجھ رہا ہے مگر عمل میں کمزور ہے عمل نہیں کر رہا ہے یہ اس کے بعد اس طرح کے درجات اور ان تینوں گروپ کے بارے میں قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت داخل فرمائیں گے یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ناقدری کی جنہوں نے قرآن کریم کو نیچے کرنے کی کوشش کی قرآن کی جو عظمت ہونا چاہیے وہ عظمت ان کے دلوں میں نہیں اتر سکی تو سوچئے اگر اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکوا داخل کریں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا کیا ہماری سفارش ہو سکے گی ہماری شفاعت ہو سکے گی یہاں رکھئے اس ماہ مقدس میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے جو قرآن کی عظمتوں والا مہینہ ہے جس پر عمل کر کے مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں اتنی کامیابی دی کیا ہم بھی قرآن مجید کی عزت قدر ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ کرنا ہے ہمارے ہاں قرآن کی قدر کے عجیب انداز اختیار کر گئے لوگ کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن کی عزت یہ ہے کہ ہم اس کلام مقدس کو بہترین کپڑے کے جزدان میں لپیٹ کر گھر کی اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ نہ کبھی پڑھنے کی ضرورت پیش آئے نہ کبھی چھونے کی ضرورت پیش آئے ہمارے نزدیک یہ ہے قرآن کی عزت اور عظمت قرآن کی عظمت اس میں نہیں جو ہم کر رہے ہیں قرآن کی عظمت اس میں ہے کہ اس کو کھلیے اس پر ایمان لائیے یہ کتاب رب ہے کتاب الہی ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں یہ ہدایت نامہ ہے دیکھئے اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے ہمیں یہ کتاب فرقان ہے معلوم کیجئے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے یہ مسلمان کے لیے نیوی گیٹر ہے راستہ بتانے کے لیے بک آف گائیڈنس ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جنت کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سراط مستقیم اسٹریت پاک دکھا تو اسٹریت پاک کیسے اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا یہ قرآن ہے اس کو پڑھ لو جو اس کو پڑھ لے گا قرآن مجید سیدھ اسے جنت میں لے جائے گا قرآن کی عظمت اور قدر یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو تلاوت سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں گھر میں قرآن تو رکھا ہوا ہے کبھی سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی بچے کو عالی تعلیم کے لیے آپ بڑی سے بڑی فیز دینے کے لیے تیار ہیں مگر کیا اس کو قرآن سکھانے کے لیے بھی آپ اتنی ہی فیز دیتے ہیں قرآن کا نالج اس کے دل اور دماغ میں اتارنے کے لیے کیا آپ اتنی ہی محنت کرتے ہیں کل قیامت کے دن یہی بچے اپنے والدین کے خلاف اگر شکایت داخل کریں گے نجات وہاں کیسے ہو سکے گی ہماری ہم نے ان کی تربیت کے لیے ذہن سازی کے لیے قرآنی علم سے ان کے دل و دماغ کو معمور کرنے کے لیے کیا کوشش کی کیا ہم نے محنت کی اس مبارک مہینے میں بیٹھئے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے یہ آپ کا انویسمنٹ ہے یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کی فیملی ہے گھر میں ان کے ساتھ بیٹھئے ترابی میں جو چیز پڑھی جانے والی ہے گھر میں تھوڑا سا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس پر ڈسکس کریں کہ آج پہلے پارے کی تلاوت ہے اس میں کیا احکام ہیں اس میں کیا مسائل ہیں پھر اس کے بعد آپ مسجد میں جائیں گے اور قرآن سنیں گے تو لگے گا یہ زندگی کا ہدایت نامہ ہے اس کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ کے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے اور بچوں میں ایک شوق پیدا ہوگا ایک رغبت پیدا ہوگی کہ وہ روٹین کے طور پر نہیں سمجھ کر جائیں گے اور ہو سکتا ہے بچے خود آپ سے پھر پوچھیں کہ ابباجان کل کیا پڑھیں گے کل کیا حصہ ہوگا کل کس نبی کا واقعہ پیش کیا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتے وقت اور قرآن مجید کی تلاوت ایسی ہی انداز سے ہو یہ صرف فارملیٹیز کے طور پر نہ ہو کہ کتنی فاسٹ اور کتنی سپیٹ کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تھوڑا پڑھئے مگر ایسے پڑھئے کہ جس کا فائدہ آپ کو بھی ہو اور سننے والوں کو بھی ہو جس کی برکت آپ کو بھی ہو اور سننے والوں کو بھی ہو آج دنیا میں قرآن کریم کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے ذرا غور تو فرمائیے مغربی ممالک کے اندر جس تیزی کے ساتھ الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے کون پھیلا رہا ہے یہ اسلام اس کے اندر سب سے بڑا کردار خود قرآن مجید کا ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید کو خرید کر پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہے کیا چیز یہ اور قرآن کریم کی عظمت ان کے دلوں میں اترتے جاتی ہے اور ماضی قریب ہی کے اندر بعض ایسے علاقے ہیں یورپ میں جہاں سب سے بہترین اور زیادہ بکنے والی کتاب قرآن مجید تھی کون خرید رہا تھا اس کے خریداروں کی اکثریت غیر مسلموں کی تھی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے تو آپ خود قرآن کو پڑھئے خود قرآن کو سمجھیے اس پر عمل کیجئے اپنے گھر کو قرآنی روشنی سے منور کرنے کی کوشش کیجئے جب آپ اپنی بی بی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اس کے کسی حکم پر گفتگو کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ گھر میں سکینت نازل ہو رہی ہے سکون اور ٹرینکوالیٹی اتمنان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہو رہا ہے گھر کا ماحول قرآنی ماحول میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں رمضان کی قدر یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو قرآنی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح عزت اور عزمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ